لیکن ڈاکٹر وقار مسود صاحب اس سے بہتر کون جانے کا ڈاکٹر صاحب آپ نے حفیظ شیخ صاحب کی ساتھ بڑی کلوزلی کام کیا ہے آپ نے پاکستان کے فائننس سیکٹر کو گورنمنٹ میں رہتے ہوئے بڑی کلوزلی دیکھا ہے کیا چیز گربر ہو رہی ہے یہاں What is going wrong کہ جس کی بیسز کے اوپر گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں میکرو ایکنومکس کو فکس کرنے کے اور اس کا ٹرکل ڈاون افیکٹ آئے گا میکرو ایکنومکس کے اوپر and this is a slow and gradual process آپ تیس سال کا ملبا ایک ڈیڑھ سال کے اندر صحیح ہوتا ہوا expect نہیں کر سکتے لیکن ایک آم آدمی کے گھر کے دو روٹی دو وقت کی روٹی نہیں مل رہی دو چولہ بالکل تھنڈا ہو گیا دیکھیں عرض یہ ہے کہ اٹھارہ مہینے ہو گئے بلکہ اب انیس مہینے ہونے والے ہیں اب حکومت نے جو ابتدائی آہ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا ابتدائی طور پہ ایک آہ تیش شدہ ذہن کے ساتھ آہ دفتر کے اندر نہیں آئے اور خصوصا آئی ایم ایف کے حوالے سے آہ ایک آہ اندیشے کا یہ شکار رہے کہ بھئی میں تو یہ کہتا رہا ہوں یہ تو یہ کس مو سے میں اس چیز کو کروں گا اچھا اب ایک طرف یہ دوسری طرف یہ کہ جو کچھ آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہوتا وہ آپ نے تنہ تنہا اس کو کرنا شروع کر دیا مثال کے طور پر انٹرس ٹویٹس کو بڑھانا ڈیپریسیشن ایکشینج ریٹ کا کرنا اچھا اب ان کے وہ کیونکہ پروگرام میں نہیں ہیں تو آپ کو اس کے فوائد بھی نہیں ملے کیونکہ پروگرام میں ایک ہمہ گیر اس پیرائے میں چلتا ہے کچھ یوٹلیٹی کی قیمتیں بھی آپ نے بڑھا دی اس دوران کے اندر اچھا جب بالاخر آپ نے یہ تیہ کیا تو اس سے پہلے ایک یہ بھی حادثہ ہوا کہ جو لوگ مینجرز تھے اس دوران کے اندر ان کو آپ نے بدلا تو جس سے یعنی کسی ٹیم کو بدلنا تو ایک سرٹیفائیڈ ایکشن ہے اس بات کا کہ جو بھی کوئی بدلا جا رہا ہے اس نے کام نہیں کیا صحیح یعنی کہ دس میں بیرونی دباؤ بھی تو ہو سکتا ہے نا ڈاکٹر صاحب جس طرح حفیظ شیخ صاحب آئے اور آپ کو ورلڈ اکنومک فورم کے اوپر ڈھونڈا جا رہا تھا کہ کون نیا وزیر خزانہ بنے گا ہمارا اگر بیرونی دباؤ تھا وہ تو پہلے دن یہ کہہ دیتے ہیں کہ فرنڈ کے ساتھ چلے جائیں تو بیرونی دباؤ اور پھر خان صاحب کے لیے یہ کہنا کہ کسی بیرونی دباؤ کو وہ قبول کر رہے ہیں میرے لیے یہ مشکل ہے کہ کہ میں اس بات کو مانوں خود انہوں نے اپنے جو بھی کوئی ان کے اطراف کے ساتھی تھے وہی یہ بات کہہ رہے ہوں گے کہ جناب یہ اکانومسٹ نہیں ہے آپ اکانومسٹ کو لے کر آئیں اور اس کا آئی ایم ایف کا تجربہ ہونے چاہیے ورلڈ بینک کا تجربہ ہونے چاہیے واشنگلن کا تجربہ ہونے چاہیے اور یہ بڑے مطلب مضبوط ڈلائل ہیں اس بات کے لیے اور آپ نے بالآخر جو ہے یہ کر دیا تو آپ کا یعنی یہ اپریل میں ہو رہا ہے تو آٹھ مہین تو ضائع ہو گئے نا پھر یہ لوگ آئے یہ کچھ کام انہوں نے کیا تھا کچھ انہوں نے کیا تو دو لوگوں نے کسی کو یاد بھی نہیں رہا کہ کس نے کیا چیز تیہ کی ہے ایم ایف آلو کی ٹیم ایک وہی سے کھڑی ہے تو یہ آئے نگوشیٹ کسی نے کیا دستخت کسی نے کی اور شبرزہدی تو ماشاءاللہ اس سب کے بھی بعد آئے ٹھیک ہے اور انہوں نے قبول کر لیا ہاں جی آپ نے جو بھی کچھ کہا ہے میں کر لوں گا شبرزہدی صاحب تو بتب ریکارڈ پر ہیں یہ کہتے تھے کہ ملک میں بیس پرسن سے زیادہ ٹیکس کی گروت نہیں ہو سکتی اور یہ ہے ریکارڈ چلے بیس کو اکیس کر لیں پھر جب بالاخر آپ فنڈ کے پٹڑی پر چڑھ دائے تو جو فنڈ کا پروگرام سامنے آیا تو وہ جب آپ نے تیس جون کو سال ختم کیا بجٹ میں آپ نے ایک چیز دی تیس جون کو جو نمبر سامنے آئے وہ تو بہت مختلف تھے یعنی آپ کا ٹیکس کا ٹارگٹ جو لیا واہ ہے وہ اکتالیس پچاس قطع ہے ٹیکس تو اب قطع کا نامی کیلئے نماز رہت ہے اس کے بعد میں پھر یقین نہ نہ آپ کی طرح واپس ہوں گی ٹیکس تو یوزلی ریزلٹ ہوا کرتا ہے بزنس ایکٹیوٹی کا جب بزنس ایکٹیوٹی سلو ڈاون ہو جائے تو ٹیکس دینا کدھر سے پوسیبل ہو جائے گا اچھا اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اقدامات اٹھائے پہلے آپ نے ٹکڑوں میں فنڈ کے بغیر کر لیا جب فنڈ آیا پھر کیے تو چالیس پرسنٹ کا ڈیویوشن ہو گیا انٹرس ٹیٹس مور دن ڈبل ہو گئے جو بجٹ کے اندر ٹیکس لگائے ساتھ سو عرب روپے کے وہ کبھی ملک کی تاریخ میں نہیں لگے ان سب چیزوں کو جمع کیجئے اور آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ قیمتوں کو کیوں آگ لگی سیدھی سیدھی بات ہے مہا سے آپ کو نظر آ جائے گا اچھا اب آپ خوش ہو رہے ہیں آج بھی خوش ہو رہے ہیں کہ جناب وہ کرنٹ اکاؤنٹ کنٹرول کر لیا ہے ضرور کر لیا کرنٹ لیکن آپ نے جب امپورٹس کو بند کر دیا تو آپ کی فیکٹریوں تو بند پڑ گئیں آپ کے سامنے لسم کی گروت کو کیا ہو رہا ہے اچھا اسی طریقے سے انویسمنٹ کو اتنا آپ رکھ رہے ہیں سوا تیرہ ساڑھے تیرہ پرسنٹ کے اوپر تو اس پہ انویسمنٹ تو نہیں ہوتا وہ تو اس ایمی کے لوگ جو ہیں آپ ان سے بھی پوچھ لیجیے گا اس ایمی تو اس اس ریٹ میں جس کی بیلنس شیٹ اٹھاتا ہوں ڈبل ہوئی بھی یہ فائننس کاسٹ لیکن ایک بیلنس شیٹ بڑی زبردست ہوئی ہے کونسی اللہ اور حبیب بینک کو آج انہوں نے ڈکلیر کے ہیں اپنے اٹھایس پرسنٹ کی ان کی انکم زیادہ ہے سود اببابابابابابابابابیانسلی انٹرس ریجی ڈبل ڈیجٹ فورٹین کوئند فائیوزز پر بہن جائے گا واپس اپنے یہ دیکھے کہ کہ اپنا پڑھی وہی ایک نامک اس میں یہ لکھا کہ ہر پولیسی کے بینیفیشریز ہوتے ہیں اور نقصان والے ہوتے ہیں لیکن یہاں تو نقصان والی پوری کی پوری امت ہے اور چند لوگ جو اس کاروار میں ہیں لیندین کے کاروار میں بینک وغیرہ ان کے مزے آگئے وہ کسی دباؤں میں نہیں ہے